ایک اور پڑھا انٹرسٹنگ سوال ذہنوں میں آتا ہے اور اگین ہم دنیا میں رہتے ہیں دنیا کا خیال ہمارے ذہن میں رہتا ہے اس لیے اس طرح کی خیالات آتے ہیں اور اگین سوال پوچھنے میں کوئی خرج نہیں ہوتا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ زندگی کا پتہ شدہ کوئی ہے نہیں اس زمن میں جو چیز نیوزیلینڈ میں ہوئی وہ بھی کافی سامنے ابرتی بھی آ رہی ہے کہ اس طرح کی واقعات حالات بندہ فیوچر پلاننگ کیسے کرے ٹھیک ہوگی بات اچھا یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پہلے وقتوں میں جب فیوچر پلاننگ کا کونسپ نہیں تھا تب بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں نسال کی طور پر ہمارے پاس تو ابھی جدید مواصلات آ گئے ہیں جس سے ہم ویدر مانیٹرنگ کر لیتے ہیں موسم کا حال جان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہونے والا ہے تو وقت سے پہلے نقل مکانی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہاں لوگوں کو موف کر دیا جاتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا اچانک آفتیں آ جاتی تھیں اور سب ختم ہو جاتا تھا اچھا کبھی لوگ سفر پر گئے اور واپس ہی نہیں لوٹے سفر پہ تو گئے تھے مال کمانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کوئی ایسے ہوا کہ وہ واپس نہیں آئے اب مثال کے طور پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پر دادا کی زندگی پڑے جن کا نام ہے حاشم وہ بھی سفر تجارت پر ہی گئے تھے سفر تجارت پر گئے تھے اور مدینہ اور شام کے درمیان انتقال فرما گئے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ان کا بھی انتقال سفر کے دوران ہو گیا انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ اپنی فیملی کو اپنی رشتداروں کو اپنے خاندان کو اٹھائے مہارے پوچھا لے جائے کتنے مزدور ہیں جو مزدوری کے دوران مر جاتے ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو باہر ملکوں میں دبائی، سعودی عربیہ، کوئیت، بحرین وغیرہ کتنے ہمارے مزدور بھائی کہے اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے کیونکہ کسی حادثہ تھی حادثہ ایک وجہ سے بات ہو گئی اب سارا چکر یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو بعض اختیارات ہیں لیکن یہ اختیاراتیں کبھی جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل کے پاس ہیں اور اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور ہم دیکھے ہیں رزق بغیر حساب ہم تو بے پناہ دیتے ہیں کیونکہ ہم کون ہیں اللہ الصبت بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ان کا کوئی ہمسر بھی نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ النَّحَد اور بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی کوئی ہیں الْمَلِك کل بادشاہ ہر چیز کے بادشاہ اور ساتھ خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں اس کو بنانے والے بھی ہیں اس کی ابتدا کرنے بھی والے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ پھر میرے بعد پھر انسان رک جاتا ہے اور عقل معوف ہو جاتی اس کو یوں سوچیں نا میرا بھائی کہ کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے بھی اسی طرح چلے گئے بہت بڑی امنگیں تھیں ان کے دلوں میں بھی بہت انچی اڑان اڑنے والے تھے لیکن آپ مجھے بتا دیں سکندرِ آزم جس نے آدھی نون ورلڈ اس زمانے میں فتح کی اس کا مقبرہ کدھر ہے پتہ ہے کسی کو نہیں پتا نہ گورِ سکندر نہ ہے قبرِ دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمہ کیسے کیسے تو بہرحال اللہ تعالی مالک ہے رازق ہے اللہ تعالی ہی ہمارے رب ہے ہمارے الہ ہے تمام معاملات کو وہی اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی اس لیے جب یہ حادثات ہوتے ہیں نا میرا بھائی اور میری بہنوں یہ اللہ تعالی علیم ہے ہر چیز جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کس نے کتنے دن رہنا ہے کس نے کہاں مرنا ہے کس نے کہاں جینا ہے کبھی کبھی حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بچ کیسے گیا لیکن وہ آدمی ہے یا عورت بچ جاتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہے کل لوگ مر جاتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے زندہ نکل آتا ہے اللہ کی مرضی جس کو چاہے رکھے تو جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے تو بس اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کس کا کہاں تک رکھنا کہاں رکھنا کیسے رکھنا کیا رکھنا اچھا ہے بہتر ہے وہ پھر ان کو رکھتے ہیں تو خیر بہرحال یہ اللہ تعالی کے کام ہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں اس لئے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل جو ہمارے رازق بھی ہیں ہمارے مالک بھی ہیں ہمارے الہ بھی ہیں ہمارے رب بھی ہیں اور وہ بہت رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں تو وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں کبھی کبھی ان فیصلوں سے ظاہری طور پر دکت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والے صاحب فائٹر بائلٹ تھے ٹریننگ کے دوران ایک حادثہ دی دور پر ان کا انتقال ہو گیا یہ بچے تھے سارے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا وہ اب دونوں بچے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی سکسس دی ہوں تو بارہ ایسے اور مہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسیبت والے حالات میں سے بھی ایسے جوہر نکالے یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے ہمارے باگ ربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ایک مثال کے دور پر موجود ہے اس سے زیادہ بڑی مثال کیا چاہیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا فرمو ہے پھر اسیل کر دیا لیکن آپ سے بہتر خلق میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تمیر مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مدارج سے گزرے ہیں نا زندگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رول موڈل بنایا تھا کافروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کافروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ان کی نظر جو ہے نا ان کی عقل کے مطابق ہی حیات محمدی پہ جاتا ہے خیر اس کو کسی اور دن پر ڈسکس کریں گے آج اس کو ڈسکس کرنے کا اس سوال کو جواب دینے کا مقصد بس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور حسبن اللہ ونعم الوکیل خود بھی پڑھیں گھر والوں کو بھی پڑھائیں حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لئے کافی ہے وہی ہمارا مددگار ہے وہی ہمارا کارساز ہے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم